بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج ہم جا رہے ہیں برمنگم سیٹی سینٹر اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم بس پہ جائیں گے تو ویدر چیک کریں اور ہم اس ویدر میں بس پہ سیٹی سینٹر جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں ہم ساپ پہ پہ بھی ہم ہم تکیٹ ہو رہے ہیں تو میں ابھی وہ ساتھ چاہتے ہیں ہم ہمارا ٹکٹ ہوں رہا ہے ہم بس پہ سیٹی سینٹر جا رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ساتھ چکیز ہم ساتھ چلیں ہم ساتھ چلیں ہم ساتھ چلیں جی تو یہ رہی ہماری بس آ چکی ہے اور تقریباً حال دس منٹ کے بعد ایک بس یہاں پر آتی ہے اور ہمارے گھر کے پلکل سامنے ہی ہے تو کافی دیر کے بعد ایکچلی ہم بس پر بیٹھ رہے ہیں ہم یوشلی بہت زیادہ بس پر سفر نہیں کرتے بچے تو میں نے خیال ہے مرکے کوئی دوسری بار یا تیسری بار بیٹھ رہے ہوں گے تو اس لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں وہ دیکھیں میڈم جو ہیں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور حازق صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور پھر میں نے کہا کہ آپ ونڈو سائیڈ پر آ جاؤ تاکہ وہ بھی ذرا انجوئے کرے جی تو آج تو بہت زیادہ سردی ہے دیکھیں دھوپی بلکل نہیں نکلی وی اور ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ نیکس ویک سے کافی زیادہ موسم تھنڈا ہو جائے گا اور مجھے تو سوچ سوچ کے ہی سردی لگ جاتی ہے بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تھوڑی سی سردی کام ہو جائے کیونکہ ایسے بہت مشکل ہو جاتا ہے جی تو ہم سیٹی سینٹر میں پہنچ کے ہیں یہ ہے جی برمینگم کی لائبری بہت ہی بیوٹیفل ہے اور بس اب یہ سیٹی سینٹر کے ایڈیا میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ابھی ہمیں آگے جگہ مل گئی تھی تو میں نے سوچا چلیں آگے جا کر بیٹھیں اور آپ کو ٹھیک سے دکھاتے ہیں ایچلی عاطف کا بہت ہی اچھا ڈیسیجن تھا کہ ہم سیٹی سینٹر بس سے جائیں کہ دیکھیں ایک سائٹ پر ٹرام چل رہی ہے اور جو بس لین ہے وہاں پر سوائی بس کے اور تو کوئی جا نہیں سکتا تو بلکل ٹرائفک نہیں ملتا اور ہم بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ہماری بس ہے وہ ہمارے گھر سے پلکل ہی فائیف منٹ وہ اوپر ہے یہ بھی نہیں کہ ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے بس کیچ کرنے کے لیے تو آج پہلے تو آپ یہ دیکھیں بیومنگم سیٹی جو میں آپ کو بس میں بیٹھ کر آرام سے دکھا رہی ہوں اور اب ہمارے پس اترنے کا ٹائم آ چکا ہے ہمارا سٹاپ بس یہیں پڑی ہے اور پھر ہم اتریں گے اور کافی زیادہ شاپنگ کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارا سٹاپ بھی شکریہ 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 ہمارا کوٹ میں گئے ہیں شاپنگ کرنے تو خیر ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپشن ہیں بہت سارے یمی یمی کوزینز ہیں چائنیز کھائیں اٹیلین کھائیں جو آپ کا دل ہے کھائیں وہ دیکھیں ایک موگلی بھی ہے یہ بھی کھائیں تو اچھی بات یہ ہے برمینگم کی کہ آپ کو ہر جگہ پہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی حلال آپشن ضرور مل جاتا ہے تو یہ برمینگم کی واقعی بڑی خاصیت ہے کھانے میں پھر اتنا ایشو نہیں ہوتا نہیں تو سینڈوچز پہ ہی ہے بندہ تو خیر یہاں پر تھوڑا بہت ہم نے شاپنگ وغیرہ کی کھایا پیا اور پھر اس کے بعد ہم چل پڑے ہیں جی آگے اور یہ جو گرینڈ سینٹرل ہے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے اور بہت ساری شاپنگ کی آپشنز بھی ہیں یہاں پر تو بس اب ہم کریں گے یہاں پر ڈیفنڈ ڈیفنڈ شاپنگ اور آپ کو بھی دکھائیں گے جی تو اب ہم جا رہے ہیں نیچے کیونکہ اصل کا ٹائم تھا اور نماز جو ہے بس ادا کرنی تھی تو آتف کہتے ہیں نیچے آؤ گرینڈ سینٹرل کے نیچے جو ہے وہ ہیجی ٹرین سٹیشن اور وہاں پر ملٹی فیت روم ہے پریئر روم ہے اور یہ بات بہت ہی سپیشل ہے یہ بات واقعی بہت اچھی ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے وضو کے لیے انہوں نے پراپر جگہ دی ہوئی ہے وضو کریں نماز پڑھیں تو ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں نماز بھی نہیں مس ہوتی تو یہ واقعی اس ملک میں بہت سپیشل ہے کہ غیر مسلم ملک ہے پھر بھی اتنی دوسروں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں یہ بہت سپیشل ہے تو خیر ہم نے نماز وغیرہ پڑھی اور اس کے بعد ہم اور شاپنگ کی طرف لگے ہمارا کام کیا ہے شاپنگ کے علاوہ ہم یہی تو کرتے ہیں زندگی میں تو خیر اب ہم جائیں گے دوسری شاپس پر تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی تو ہم اس شاپ میں آئے ہیں ہمیں کافی چیزیں پسند آئی ہیں تو ہم اس وچہ کچھ نہ کچھ ہم لیں گے تو دیکھیں کتنی اچھی ورائیٹی تھی بہت سارے ووم کپڑے تھے کیونکہ آج کل سردیاں ہیں پر ٹی شٹ وغیرہ بھی مل رہی ہیں تو کافی اچھی ورائیٹی ہے کلر فول ہیں آج کل میرا بہت دل کرتا ہے کہ تھوڑا کلر فول چیزیں ہوں نہیں تو بوئیز ہمیشہ بلو گری اور بلیک اور وائٹ پر ہی ہوتے ہیں تو میں نے حیر آتف کو بہت سارے آپشنز دکھائے پر آتف صاحب نے ایک بھی آپشنز نہیں لیے ہے تھوڑی بہت وہاں سے شاپنگ کی اور اس کے بعد ہم چل پرے ہیں ایک اور شاپ کی طرف جی تو آج تو کافی زیادہ رش ہے دیکھیں کتنے لوگ ہیں نکلے ہوئے ہماری طرح پر ویکنڈز پر اولویز ایسی ہی ہوتا ہے یہ ویڈاگ ویکنڈ کا ہے اور بچے بھی گھر پہ تھے تو ہم نے خوب ساری شاپنگ بھی کرنی تھی بچوں کو شاپنگ بلکل پسند نہیں ہے وہ سوچتے ہوں گے ہر ویک ہمیں بس شاپنگ ہی کڑاتے رہتے ہیں ہاں جی تو شاپنگ کرتے کرتے ہیں میری نظر اس شاپ پر پڑی جہاں پر بہت ہی پیارے پیارے مگز اور کپس مجھے نظر آ رہے تھے پر میں نہیں گئی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر ہم لیٹ ہوگے تو آتف نے کہنا یہ دیکھو پورا ٹائم یہاں ویسٹ کرتی رہی ہے تو خیر میں اس شو شاپ میں آئی کہ تھوڑے بہت مجھے شوز دیکھنے تھے اپنے لیے پر نہیں مجھے نہیں ملے تو پھر میں نے سوچا چھوڑو پڑے ٹائم کیوں ویسٹ کرنا ہم پھر اگلی شاپ پہ چل پڑے اور یہاں پر ہم نے آ کر تھوڑی بہت شاپنگ کی اور بڑے ہی اچھے اچھے کپڑے تھے ووم ووم نائس سے گرم سے تو یہ دیکھیں کافی ساری ورائیٹی ہے یہاں پر اور دیفرن پیارے پیارے کلرز بھی ہیں تو یہاں سے اب کچھ چیزیں ہم نے سیلیکٹ کی ہیں اور پھر سمجھائیں گے اب ڈل پر اور پی کریں گے جی تو یہاں سے پی کر کے ہم نکل آئے ہیں باہر اور یہ دیکھیں جی بل ساپ کھڑے ہوئے ہیں بل رنگ کے باہر تو پتہ نہیں کیوں لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں یہ لیڈی جو ہیں اس پر چرچر کے ویڈیوز اور فوٹوز کلک کر رہی تھی اور اس کے بعد ہم آگے پیچھے بس پھیریں گے اب باہر نکل آئے ہیں تو سرتی اب کافی زیادہ لگی کہ یہاں پر اور دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے تو بس اب آگے پیچھے آپ کو میں دکھاتی ہوں اور یہاں پر اسلام ایک کوئی چیارٹی ہو رہی ہے تو یہ جو ہیں اچھے پھلے انسٹرومنٹ بجا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو انہوں نے انسٹرومنٹ بجانا چھوڑ دیا تو اب چلو کوئی بات نہیں نہ سہی نہیں تو تو خیر اب ہم بس جائیں گے گھر کی طرف تو میں آپ کو یہاں سے آگے پیچھے بس تھوڑا بہت دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی پورا بھرمینگنگ کا سیٹی سینٹر کا حصہ ہے باہر کی طرف بھی بہت ساری شاپس ہیں تو اندر جو ہیں وہ سارے مول بنے ہوئے شاپنگ سینٹرز بنے ہوئے تو باہر بھی کافی زیادہ شاپس اور بہت سارے ریسٹرونٹس ہیں سیٹی سینٹر آ کے بندہ تھپ تو بہت جاتا ہے ٹائڈ ہو جاتا ہے کیونکہ پورا دن ہی آپ پھر پھر کے اور شاپنگ کر کے گزار دیتے ہو تو بس اب ہم جائیں گے اپنے گھر کی طرف اور یہاں پر ہم بس کے ہی کو کیچ کرنے کے لیے ہی جا رہے تھے اور دیکھیں دور سے آپ کو کافی ساری بسز وہاں پر نظر آ رہی ہوں گی تو پاس جائیں گے تو اپنے بس کا نمبر دیکھیں گے اور اس پہ ہم پیٹ جائیں گے اور گھر پہنچ جائیں گے تو ویسے بھی بڑی سردی ہے اور سردی میں تو باہر ویٹ کرنا اور بڑا مشکل لگتا ہے تو شکر الحمدللہ اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا تھوڑی دیر بس یہاں پر ہم آگے پیچھے دون رہے تھے دیکھ رہے تھے تو ہماری بس ابھی آئی نہیں تھی تو یہاں پر بس تھوڑی دیر ہی ویٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہماری بس آگئی ہے یہ دیکھیں چی تو آج کا دن تو بہت ہی بزی رہا ہے سب تھک چکے ہیں بچے بھی ٹائد ہیں اور بس اب ہم جائیں گے اپنے گھر کی طرف انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اگلے ولوگ میں اور ہمارا سٹاپ بھی آ گیا ہے تو اللہ حافظ